اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودری بیعہ عویزوں کے مطلق میں ایک آپ سے بات کالوں گا کوشش کروں گا ویڈیو شورٹ سی بن جائے بھائی کا آپ کو میسے سناؤں گا آپ پوری ڈیٹیل ان کی سن لیں کیا مسئلہ بنا عویزہ کون سا لیا اور یہاں پر کیا مسئلہ بن رہا ہے ان کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں ایک آم ایکسپائر حروب بدون کفیل کمپنی چھوڑ دی مسئلہ چھوڑ دیا باہر کام ڈھونڈ لیا وہاں بھاگ گئے کام کرنے لگ گئے اپنی مرضی سے بھاگ گئے کفیل نے پیچھے سے حروب تو کر نہیں ہے خروج کوئی کوئی لگاتا نہیں تو حروب اکثر مطلوب کر دیتے ہیں تو ایک آم ایکسپائر ہو گیا حروب ہو گیا یہی معاملت آتے ہیں سامنے کہ کمپنی مسئلہ وغیرہ ایک آم نہیں لگا رہے ہیں بیسٹ آپشن ہوتا ہے آپ مکتبیں ملے جا کر کیس کریں ویسے اگر بھاگ جائیں گے تو آپ کو شورتہ پکڑے گا ڈی پورٹ کر دے گا کمپنی کی فیل اگر آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے اچھا یہ میں جو آپ کو مسئلہ سنانے لگا ہوں یہ تمام میرے پردیسی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں ویزا لینے سے پہلے اور اگر کوئی پاکستان سے سعودیہ کا ویزا لینا چاہ رہا ہے بھائی تو وہ بھی دیکھ لیں معاملات کیا ہے اور کون سا ویزا ملینے چاہیے کیا صورتیال ہے میں آپ کو ان کا میسز سنا دیتا ہوں میں تھوڑی وائس تیز کروں گا تاکہ جو میسج ہے وہ جلدی ہمیں سنائی دے جائیں کوئی لمبا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑی وائس اس کی میں تیز کر دوں گا اسلام علیکم بھائی جان آپ سے تھوڑی سے معلومات ترکار تھے مجھے بھائی جان میرا ویزا ہے آمل منزلی مجھے آئے ہوئے یہاں پر پندرہ مہینے ہو گئے اکامہ میرا بنما دیا تھا جنہوں نے ان سے میں نے ویزا لیا کام میں نجارگاہ کرتا تھا پاکستان میں جب میں یہاں پر آیا تو وہاں پر تو مجھے معلومات نہیں تھے کہ آمل منزلیس ہے کے خاص کیا پروسسر ہوتا ہے میں جب یہاں پر آیا تو جتنے انہوں نے اسے رقم لی اس رقم میں مجھ سے انہوں نے اکامہ بنما دیا میرا اکامہ بنما کر مجھے دے دیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تم جانو تمہارا کام دنے جب میں کام کے لیے روزگار کے لیے تلاش میں کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ ویزا تو نہیں ہے جو آپ کام کے لیے ذریعہ آئیں تو میں جب معلومات جسے دوستوں سے معلومات کرتا رہا تو انہوں نے کہا بھائی آمل منزلی کا ویزا گھرین ویزا ہوتا ہے آپ اس میں فنیچر کا کام نہیں کر سکتے کارپنڈرگا تو جب میں نے جن سے ویزا لیا میں ان کے پاس کیا میں نے پلا کہ آپ نے مجھ سے فراد کیا برہ میرے بانی کر گئے یا تو میرا ویزا سی کریں یا پر میرے کفیل سے میری ملاقات کر بھی تاکہ میں انہوں نے مجھے ملاقات اور نمبر نہیں دیا تو کچھ دن ٹھائرنے کے بعد میں کسی اور دوست کے پاس جلا گیا مجھے پر پیچھے پیسر آیا کہ تم واپس آجاؤ کہ تمہیں کام اگر ایسا نہیں مر رہا ہے تو میں واپس ان کے لیے لیا ان کے پاس میں بھئی آپ مجھے واپس بھی تو آپ انہوں نے مجھے کہا بھئی آپ کا کامہ بن گیا اب جب تک آپ کا کامہ ایکسپیر نہیں ہوگا تب تک آپ کا کامہ ایکسپیر نہیں ہوگا تب تک آپ کامہ آپ کا سفارت سینی لگے گا اب میرے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں میں واپس ہی جا سکتا ہوں سفارت خانے کے دروں کیونکہ میرا کامہ دو تین دن رہ گیا ایکسپیر ہوں نے کہا یا پھر مجھے کوئی اور سلوشن پر نکالنے پڑے گی اکچہ میں آپ سے ایک میرا دوست آیا مجدہ میں تھا وہ اس نے مکتب سے میرے یعنی کفیل کنم پر مجھے نکلوا کی تھی میں نے کفیل سے بات کی کفیل نے کہا انہوں نے آپ کے پیسے مجھے نہیں دیئے ٹھیک ہے تو آپ مجھے کفیلتوں کے پیسے آپ نے مجھے دینے ہیں چار ہزار آرشو میں نے ان سے کہا بھئی مجھ سے انہوں نے دس ہزار ریال لے لیے اب وہ کس چیز کا مانگ رہا ہے مجھے معلوم نہیں ہے میں نے ان سے کہا بھئی میرے جب سے آیا میں ان سے یہ کہا برہ میربانی میرا خروج نہیں لگوا جو میں چلا جا جی میں سے سن لیے آپ نے سب سے پہلے سعودیم رہنے والے پردیسیوں کو یہاں پر اس کو رہائش دیں اس کو بولیں کمبل لے کر دے دیں گردہ لے کر دے دیں سابون لے کر دے دیں اس کو بولیں کہ بھائی یہ یہاں پر رہے اور یہاں پر یہ کاملہ اور ویزا لینے سے پہلے ان کو پوری تفصیل بتا دیں پاکستان میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندے ویزا لینے یہاں پر آ کر معاملات پھر آپس میں خراب ہو جاتی ہیں جیسے کہ بھائی صاحب کے ہوئے کیونکہ دونوں طرف سے میں ہمیں سٹیک بولوں گا انہوں نے بھی اندہ اعتماد کر لیا اور انہوں نے آگے سے ویزا لے کر جیسے کہ کفیل بول رہا ہے وہ بول رہا دسزار ریال مجھ سے لے لے کفیل بول رہا ہے مجھے تو کنی پتہ ہے آپ سے کتنے لیے ہیں کفیل نے تو ویزے کے پیسے لیا ہے ان کے سمپل ویزے میں اکامہ بنا کر دے دیا اس کو پندرہ منت کا ابھی اکامہ ان کا ختم ہو رہا ہے کفیل بول رہا چار ہزار آٹسو پانچ ہزار ریال لے دو یار پھر بھی بلکل مقول مانگ رہا ہے میں سیری بات کروں گا سائے خاص عامل مزدری آپ کو پتہ پانچ سے چھ ہزار ریال کفیل لیتا ہے سالانہ اور اکامہ آپ کو لگا کر دیتا ہے اچھا کام آپ نے خود دونڈا ہے اس میں یہ ہے سائے خاص عامل مزدری باہر کام سو سا کمپنی وغیرہ میں اگر کسی آپ مولم وغیرہ ہے کسی چیز کا اس کا کام نہیں ملتا ہے ان کو ہاں اگر آپ دھیہاری کرد جانتے ہیں تو پھر آپ وہ ویزہ لے لیں آپ دھیہاری کرد جانتے ہیں تو پھر آپ محنت کر کے اپنے کما سکتے ہیں اور لوگ لاکھوں کے جداد میں لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی دوسری دائی نہیں ہے اچھا یہ بھائی سب بول رہے ہیں جی کہ میں ابھی بھائی گھر جانا چاہتا ہوں واپس خروج نہ آئی تو کیسے جاؤں دیکھیں نمبر ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا اکامہ ایکسپائر ہونے سے پہلے کفیل کو بولتے ہیں کہ میں نے آگے والا اکامہ رینیو نہیں کروانا ہے لہٰذا میرا ایکزل لگا دیں وہ پانچ سات سو ہزار اگر آپ سے لیتا بھی ہے تو دیکھ کر اپنا خروج لگوالیں وہ سب سے اچھا طریقہ ہے دوبارہ آپ نئے ویزہ سے انشاءاللہ آ بھی سکیں گے واپس سعودی ریویہ اگر اکامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں جی میں ابھی کفیل کو پانچ ہزار ریال کدھر سے دوں حالانکہ آپ نے پندرہ منت کا اپنا اکامہ رکھا اپنے پاس ایسے یہ جی اچھا ابھی آپ نے میں کفیل کو کدھر سے دوں جی پانچ ہزار ریال اور اکامہ رینیو کروانوں اور میں نے تو ایکزل جانا ہے تو یار پھر سفارہ سے سفارہ سے سائے خاص عامل منظری کا خروج نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے جی کلیر کر دی میں نے آپ کو کیسے سن لیں آپ سفارہ جائیں گے وہ آپ کو بولیں گے جی مکتب عمل چلے جائیں آپ کا مہنہ سائے خاص یہ عامل منظری ہے سفارہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو ایک پیپر لکھ کر دے دیتا ہے اکثر کہ آپ مکتب عمل میں لے جائیں ان کو جا کر بولیں وہاں پر مکتب عمل والے آپ سے مکتب کی فیصے جمع کروائیں یا آپ کے کفیل سے جمع کروائیں اس کے بعد آپ کو ایکزل لگا کر دے دیں وہ الگ معاملہ ہے ہاں اس میں بھی آپ دوبارہ نئے ویزر سے سعودیہ انٹر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے یا ممکن کب تک ہو سکیں گے یہ بھائی کنفرم نہیں ہے ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے مزید اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہوں اس سے آپ تک کر سکتے ہیں برحال بات یہ ہے جی کہ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ کفیل سے بات کریں اس کو لے دے کر کے اس سے ایکزل لگوالے وہ بیسٹ ہے ورنہ اگر آپ اپنا اکامہ تجدیر کروانا چاہتے ہیں تو کفیل سے آپ ڈریکٹ ہو گئے ہیں آپ پانچ ہزار ریال دے کر اپنا اکامہ ایکسٹین کروا سکتے ہیں اور اپنا باہر کئی ہیں بھی کوئی بھی کام ڈھونڈ کر اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں